اور تیسری توحید ہے توحیدِ اسماع و صفات پہلی توحید کونسی تھی میرے بھائی؟ توحیدِ ربوبیت دوسری توحیدِ علوہیت تیسری کہا توحیدِ اسماع و صفات اسماع کس کو کہتے ہیں ناموں کو؟ صفات صفتوں کو یعنی کہ اللہ کے جو نام ہیں وہ مانے آپ کسی اللہ کے نام کا انکار نہ کریں اور صفات جو اللہ کی قرآن و حدیث میں آئی ہیں وہ بھی مانیں اور ان ناموں میں اور صفات میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹرائیں تو رازق کون ہے پھر؟ اللہ کوئی اور تو نہیں رسک دینے والا اولاد دینے والا کون ہے؟ وہاب کون ہے؟ اللہ تو پھر داتا کسی اور کو نہیں کہنا تو یہ ہے میرے بھائی تحیدِ اسماع و صفات کہ اللہ کے جو نام قرآن پاک میں اور حدیثِ نبویہ میں آئے ہیں اور اللہ کی جو صفات آئیں ان کو مانیں غفور اللہ کا نام ہے بخشنے والا اللہ کی صفت کیا ہوئی؟ مغفرت بخشنا اللہ کا نام ہے رحمان صفت کیا ہوئی؟ رحمت رحمت کرنا تو یہ اللہ کے جتنے بھی نام آئے ہیں اللہ نے اپنی ذات کے بارے میں جو کچھ بتایا ہے جیسے بتایا ہے ویسے اس کو اپنی ایمان لے آئیں مثلاً ایک صفت لے لیتے ہیں اللہ تعالیٰ کی آپ کے سامنے اللہ کا نام ہے العلی اللہ کا نام کیا ہے؟ العلی کیا مطلب؟ بلند بلندو بالا ذات العلی کا محنہ کیا ہے؟ بلندو بالا تو صفت کیا ہوئی؟ علو جیسے میں نے کہا تھا نا غفور نام ہے صفت کیا ہے مغفرت رحمان و رحیم نام ہے صفت کیا ہے رحمت ایسے ہی اللہ کا نام ہے العلی بلندو بالا ذات اور صفت کیا ہوئی علو بلند ہونا بلند ہونا اب آپ کیا مانیں گے اللہ بلند ہے کہ ہر جگہ ہے اللہ بلند ہے اللہ بلند ہے اور کیا دلیل ہے؟ الرحمان والرشستو کہ اللہ تعالیٰ ارچ پہ مصطوی ہیں مصطوی کا محنہ بھی ہوتا ہے بلند ہونا تو اللہ عرش کے اوپر بلند ہیں کیا اللہ عرش کے محتاج ہے؟ نعوذ باللہ اللہ عرش کے محتاج نہیں ہے عرش اللہ کا محتاج ہے عرش کو اٹھانے والے فرشتی اللہ کے محتاج ہیں اللہ عرش کا محتاج نہیں ہے لیکن اللہ عرش کے اوپر بلند ہیں تو اللہ ہماری دائیں سیٹ پہ ہیں بائیں سیٹ پہ ہیں آگے ہیں پیچھے ہیں کیوں اوپر ہیں؟ اوپر ہیں اللہ اللہ کہاں ہے میرے بھائی؟ یہ اللہ کی صرف اللہ نے خود بتائی ہے کیسے ہیں ہمیں نہیں پتا امام مالک رحمہ اللہ کے پاس ایک آدمی آیا اس نے کہا جی قرآن پاک میں آتا ہے استواء کہ اللہ مستوی ہیں یہ استواء کیسے ہے اللہ کیسے مستوی ہیں دیان سے سنیں میرے بھائی بات سننے والی ہے اللہ کیسے مستوی ہیں امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا الاستواء معلوم والکیف مجہول والسوال عنہ بدع والایمان بھی واجب کہ عربی میں ہم جانتے ہیں کہ استواء کا مطلب کیا ہے کیا مطلب ہے استواء کا بلند ہونا یہ ہم جانتے ہیں اور تو پوچھ رہے کفیت کے بارے میں کہ کیسے اللہ بلند ہے کفیت اللہ تعالی نہیں بتائی مجہول یہ بات ہم نہیں جانتے ہمارے علم میں نہیں ہے والسوال عنہ بدعات جب اللہ نے اپنے بلند ہونے کی کفیت نہیں بتائی اس کے بارے میں سوال کرنا اس کو جاننے کی کوشش کرنا بدعات یہ بدعات ہے لیکن یہ ماننا پڑے گا کہ اللہ بلند ہے ایسے اللہ کے ساری صفات ہیں میرے بھائی آپ اردو کے کئی قرآن پاک اٹھائیں گے اس صفحہ کے نیچے معنی لکھا ہوگا اللہ عرش پہ غالب آگا ہے یہ تعویل ہے یہ تحریف ہے یہ تبدیلی ہے یہ غلط معنی کیا گیا ہے وہ کہتے ہیں نہیں جی یہ کیسے ہم مان لیں کہ اللہ اوپر ہیں عقلی دلیلیں ایسی سی لائیں گے کہ عام آدمی ان سے متاثر ہو جائے گا نہیں میرے بھائی ایسے لوگ کی باتوں میں نہیں آنا ہم کہیں گے اللہ اپنے بارے میں بہتر جانتے ہیں اللہ نے جو بتا دیا صحیح بتا دیا اور جب آپ نے یہ مان لیا کہ اللہ اوپر ہیں تو اس سے اس عقیدے کا رد ہو گیا جو عقیدہ عام طور پر لوگوں میں پھیلا ہوا ہے وہ کیا ہے عقیدہ وحدت الوجود کیا کہتے ہیں جی اللہ ہر وجود کے اندر ہیں اللہ ہر ایک اندر ہے نعوذ باللہ اللہ مرد کے اندر بھی عورت کے اندر بھی نعوذ باللہ اس آدمی کے اندر بھی اللہ تعالی جو بات روم میں ہیں نعوذ باللہ یہ میں نہیں کہہ رہا یہ میں آپ کو بیان کرو کتنا غلط عقیدہ ہے اگر آپ یہ عقیدہ اپناتے ہیں وحدت الوجود کتنا ہے اس کے غلط نتیج برامد ہوتے ہیں میں وہ بتانا چاہ رہا ہوں تاکہ آپ اس عقیدے سے توبہ طعب ہو جائیں جب فرعون کی عبادت ہو رہی تھی تو ان کے نزدیک فرعون کے اندر اللہ ہے تو پھر وہ اللہ کی عبادت ہو رہی تھی شرک نہ ہوا اور اس کی یہ بات ٹھیک ہو گی اس نے کہا تھا انا ربکم الاعلا میں تمہارا رب ہوں کیونکہ اس کے اندر رب ہو رہا تھا نعوذ باللہ نعوذ باللہ تو میرے بھائی بہت غلط عقیدہ ہے عقیدہ عبادت الوجود میں اس کی مزید تفصیلات بیان نہیں کرنا چاہتا کیونکہ بڑی گندی تفصیلات ہیں اس کی کراہت آتی ہے نفرت ہو جاتی ہے سکیزے سے تو اس لیے قرآن پاک نے سات مرتبہ بیان کیا ہے سات مرتبہ کہ اللہ عرش پہ مستوی ہیں اللہ کہاں مستوی ہیں میرے بھائی عرش پہ بلند ہیں لیکن اللہ کسی کے محتاج نہیں ہے نہ عرش کے نہ کسی اور چیز کے اچھا اب اس کا پھر کیا مطلب ہے جو کہہ دیتے ہیں اللہ تعالی ہر ایک کے ساتھ ہیں اگر اللہ عرش پہ ہیں اوپر ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے میرے بھائی عقیدہ سمجھ دیئے عقیدہ یہ سمجھنے وارا ہے کہ اس کا پھر کیا مطلب ہے اللہ تعالی ہر ایک کے ساتھ ہیں میرے بھائی تفصیل بیان کرنے سے پہلے میں ایک مثال کی طرف آنا چاہوں گا سورج کہاں پہ ہے اور اس کی روشنی جی ہر جگہ پہ چاند رات کو کہاں ہوتا ہے اور اس کی چاند نہیں اللہ تبارک و تعالی اوپر ہیں ذاتی طور پہ لیکن اللہ کا علم ہر جگہ پہ اللہ ہر ایک کو جانتے ہیں ایک ایک چیز کا علم ہے اللہ اوپر ہے اللہ ہر ایک کو دیکھ رہے ہیں اوپر ہو کر بھی اللہ اوپر ہے ہر ایک کی سن رہے ہیں اللہ اوپر ہے ہر ایک اوپر اللہ کا کنٹرول ہے اللہ کی قدرت ہے اللہ کا علم اللہ کا سننا اللہ کا دیکھنا اللہ کی قدرت اللہ کا کنٹرول ہر ایک کے اوپر ہے اسی لئے اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام سے اور حرون علیہ السلام سے کیا کہا تھا کہ فیرون کی طرف جاؤ جاؤ بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں یا اللہ تو کیسے ہمارے ساتھ ہے اللہ نے خود بھی بتا دیا اسماؤ کیا میں اسماؤ میں سن رہا ہوں وَعَرَا اور میں دیکھ رہا ہوں تو اللہ کیسے ہیں ہمارے ساتھ کہ اللہ سنتے ہیں اللہ دیکھتے ہیں اللہ کا کنٹرول ہے اللہ کا علم ہے ہمارے ساتھ اللہ کی صفات ہمارے ساتھ ہیں لیکن ذاتی طور پر اللہ کہاں ہے عرص پر مستوی ہے تو میرے بھائی اب یہ کتنی ہو گئی توحید کے اقسام تین نمبر ایک کیا ہے توحید ربوبیت کہ اللہ تعالیٰ کو اللہ کے افعال میں ایک ماننا کہ پیدا کرنا رزق دینا یہ سارے اسی کے کام ہیں اور توحید علوحیت یہ ماننا کہ ہر قسم کی عبادت کا حق دار صرف اللہ تعالیٰ ہے تو آپ کسی قبر والے کے لیے نظر مانیں گے کسی قبر والے کے لیے منت مانیں گے شیخ عبدالقاء جنانی رحمہ اللہ کے لیے گیارمی دیں گے نہیں بلکل جب آپ نے گیارمی دے دی منت مان لی نظر مان لی یہ عبادت ہے تو ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ میں توحید کے اوپر ہوں ساتھ اللہ کو چھوڑ کے اوروں کے لیے نظریں مانتے ہیں اوروں کے لیے منت مانتے ہیں بیٹا میلا فلان قبر پہ جا کے دیکھ کروں گا بیٹا میلا فلان قبر پہ جا کے بکرا کروں گا یہ کیا ہوا یہ کونسی توحید ہے ایسے ہی دعا سب سے بڑی عبادت ہے آپ ایک طرف کہتے ہیں میں توحید کے اوپر ہوں پھر قبر پہ جا کے کبروارے کو وعدیں دے رہے ہوتے ہیں اللہ سے بیٹا لے کر دو اللہ سے رزق لے کر دو یہ میرے بھائی شرک کر رہے ہیں آپ اور توہید اسماعات میں کیا ہے کہ کئی لوگ اللہ کے ناموں کو مانیں اسے انکار کر دیتے ہیں کہتے ہیں ہماری عقل نہیں مانتی تیری عقل نہیں مانتی نہ مانیں ہمیں کیا لگے تیری عقل سے تیری عقل ہے کیا تو ہے کیا چیز اللہ ایک بات بتائیں تیری عقل نہیں مانتی میں اب کیا کہوں بڑے سخت الفاظ نکر رہے ہیں لیکن میں روک رہا ہوں کہ اللہ نے ایک جیسے بتا دی اور تو کہتا ہے میری عقل نہیں مانتی اللہ کے رسول نے ایک جیسے بتا دی تو کہتا ہے تیری عقل نہیں مانتی اپنی عقل کو قرآن و حدیث کے تابع بنا دے اپنی عقل کو قرآن و حدیث کے سامنے جھکا دے میرے بھائی ان عقل پرستوں سے بچ جائیں جو کئی قرآن پاک کی باتوں کا نبی صلی اللہ کے حدیث کا انقار کر جاتے ہیں کہ عقل نہیں مانتی تو برحال میرے بھائی بزارش یہ تھی کہ یہ توحید کی تین اقسام ہیں اور عام طور پر قبروں کی پودا کرنے والے قبر پرست وہ کیا کرتے ہیں وہ لا الہ الا کا مطلب کر جاتے ہیں کہ اللہ خالق ہے مالک ہے رازق ہے کوئی شک نہیں کہ اللہ خالق ہے مالک ہے رازق ہے لیکن لا الہ کا مطلب یہ نہیں ہے لا الہ کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کے اللہ ہی عبادت کا حق دار ہے اللہ کے سوا کی اور عبادت کا حق دار نہیں ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ عقیدہ بنایا جائے کہ ہر سب کچھ ہونے کا یقین کس سے اللہ سے اور اللہ کے سوا کسی اور سے کچھ بھی نہ ہونے کا یقین لیکن یہ لا الہ کا مطلب نہیں ہے لیکن یہ لا الہ کا مطلب نہیں ہے یہ تو حید ربوبیت میں داخل ہے لا الہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کا حق دار نہیں ہے لا اللہ کا مطلب کیا ہے اللہ کے سوا کوئی عبادت کا حق دار نہیں ہے لا اللہ کا مطلب اور اسی کو پر اعتراض تھا اہلِ مکہ کو اسی لئے انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا ان کو پتا تھا کہ اگر یہ کلمہ پڑھ لیا اپنے معبودانِ باطلہ کو چھوڑنا پڑے گا اور اس لحاظ سے وہ آج کل کے قبر پرسوں سے مشرقوں سے بہتر تھے کہ انہوں نے کہا ہم کلمہ ہی نہیں پڑھیں گے جس کلمے کی وجہ سے ہمیں اپنے بزرگ چھوڑنے پڑیں جس کلمے کی وجہ سے ہمیں اپنے معبود اللہ عزہ حبل کو چھوڑنا پڑے انہوں نے کہا ہم یہ کلمہ نہیں پڑھیں گے اور آج کا مسلمان کہتا ہے کلمہ پڑھیں گے لیکن لیکن کیا کریں گے جو چار پائیں دن پہلے بتا چکوں آج پھر دورانا چاہتا ہوں کیونکہ موضوع کے لحاظ سے بڑا اہم ہے کیونکہ لوگ کہتے ہیں شہد یہ ایسے ہی بولتے رہتے ہیں ورنہ ہر سیٹ پہ توہید ہی توہید ہے سنیے فیس بک پہ مجھے کسی نے کوئی کلپ بیجا اس میں ایک ممتاز عالم دین تقریر کر رہے ہیں میں نام نہیں بتانا چاہتا بوڑے ہیں اور مخصوص لباس پہنا ہوا ہے لباس ہی بتا رہا ہے کہ کیسی باتیں کریں گے کیا کہہ رہے ہیں جناب کہہ رہے ہیں کہ کسی جگہ پہ کچھ عیسائی تھے جو مسلمانوں کو تنگ کر رہے تھے کیسے تنگ کر رہے تھے وہ کہتے تھے کہ ہمارے نبی عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے تمہارے نبی نے کیا کسی مردہ کو زندہ کیا ہے بتاؤ تقریر کرنے والے صاحب کہہ رہے ہیں کہ مسلمان بڑے پریشان تھے ان کو کیا جواب دیں جادو کا علاج جادو سے غلط ہے شرک کا جواب شرک سے غلط ہے بجت کا جواب بجت سے غلط ہے تو یہ آگے سے کیا کہتے ہیں شیخ عبدالقادر جلانی رحمہ اللہ کے پاس مسلمان آئے یہ بات انہوں نے ان کے نام پہ لگا دی حالانکہ شیخ عبدالقادر جلانی کی آپ کتابیں پڑھ لیں تو آپ کو پتا چلے گا جو ان کا نام سب سے زیادہ لیتے ہیں وہ ان کی تعلیمات کے سب سے زیادہ مخالف ہیں ان کی کتابیں تو پڑھیں نہ تمہاری نماز ان کی نماز سے ملتی ہے نہ تمہاری توحید ان کی توحید سے ملتی ہے پھر بھی ان کے نام لیتے ہو تو برحال یہ قصہ بھی ان کی طرح منصوب کر دیا گیا کیا کہ مسلمان ان کے پاس آئے آ کر کہنے لگے کہ جنابی عیسائی ہمیں بڑا تنگ کر رہے ہیں کیا کہتے ہیں دی یہ کہتے ہیں کہ ہمارے نبی مردوں کو زندہ کیا کرتے ہیں تمہارے نبی نے تو کام کبھی نہیں کیا شیخ عبدالقال جنانی رحمہ اللہ بقول ان کے بقول اس قصہ کے جو انہوں نے گھڑا ہے وہ ان عیسائیوں کے پاس گئے کہلنے لگے ہاں بھئی میرے نبی تک کہاں پہنچتے ہو مجھ سے بات کرو میرے نبی تک کہاں پہنچتے ہو مجھ سے بات کرو میں ان کا امتی ہوں مجھ سے بات کرو جی آپ سے بات کرتے ہیں کیا بات ہے کہ ہمارے نبی مردوں کو زندہ کیا کرتے ہیں تم کرو شیخ عبدالقال جنانی نے کہا بقول ان کے کہ کس کو زندہ کروانا چاہتے ہو بتاؤ اللہ اکبر تھوڑی دیر پہلے میں نے کیا کہا تھا کہ تحید ربوبیت کو تو اکثر اوقات کافر بھی مانتے تھے اور یہاں پہ دیکھئے تحید ربوبیت کا بڑا گھر کیا جا رہا ہے تحید علوہیت تو بات کی بات ہے تحید ربوبیت کے بڑا گھر کیا جا رہا ہے جس کو کافر بھی مانتے تھے شیخ عبدالقال جنانی نے کہا کس مردے کو زندہ کروانا چاہتے ہو بتاؤ مجھے وہ عیسائی کسی بہت پرانے قبرستان پہ لے گئے جو دوسر سال پرانا تھا اور وہاں پہ ایک قبر کی طرف اشارہ کرتے ہو کہنے لگے اس کو زندہ کرو شیخ عبدالقال جنانی رحمہ اللہ نے کہا جانتے ہو یہ کون ہے یہ قوال ہے قوالیاں گیا کرتا تھا کیا یہ چاہتے ہو کہ میں اس کو زندہ کروں اور یہ قوالی گا رہا ہو اللہ اکبر پہلا حملہ کیا اللہ کی صفت علم غیب پہ یہ تو حجی علوہیت کے اوپر حملہ ہے اللہ کی صفت علم غیب پہ اوپر پہلا حملہ کیا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قرآن پاک میں قل لا یعلم من فی السماوات والارد الغیبہ اللہ اللہ کے سوا کوئی عالم الغیب نہیں ہے نہ آسمان والوں میں نہ زمین والوں میں نہ کوئی فرستان نہ کوئی رسول نہ کوئی جن نہ کوئی اور انبیاء کرام علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کئی غیبی باتیں بتائی ہیں علم غیب نہیں دیا چند ایک غیبی باتیں بتائی ہیں چند ایک غیبی باتیں بتائی ہیں اور وہ غیبی باتیں انبیاء کرام نے اپنے امتیوں کو بھی بتائی ہیں ان کے بتانے سے کوئی عالم الغیب نہیں بن جایا کرتا اب قبر میں تین سوال ہوں گے نا پہلا سوال کیا ہوگا آپ قبر میں گئے ہیں یہ دیکھ کے آئے ہیں کیسے پتہ چل گیا آپ کو آپ تو عالم الغیب ہو گئے نہیں میرے بھائی کسی کے بتانے سے چند باتیں معلوم ہو جائیں تو اسے عالم الغیب نہیں کہتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی باتیں اللہ تعالی نے بتائیں غیب کی باتیں لیکن یہ نہیں ہے کہ عالم الغیب ہو گئے ہیں جو بتائی ہیں وہ کچھ بھی نہیں ہے ان کے مقابلے میں جو اللہ نے اپنے پاس رکھی ہیں کیا کہا تھا خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے صحیح حدیث میں ہے صحیح حدیث میں بخالی شریف کی حدیث دونوں جب جا رہے تھے تو ان کے سامنے ایک پرندہ آیا اس نے سمندر میں سے ایک کترہ پانی لیا اپنی چونچ میں ایک کترہ پانی لیا تو خضر نے کہا موسیٰ جو علم تمہارے پاس ہے اور میرے پاس ہے جو تجھے اللہ نے دیا ہے مجھے اللہ نے دیا ہے اس کی اللہ کے علم کے مقابلے میں وہی حیثیت ہے جو اس کترے کی ہے جو پرندے نے لیا ہے سمندر کے مقابلے میں جان گئے میرے بھائی پھر لوگ کہتے ہیں عالم الگیب پھر لوگ کہتے ہیں عالم الگیب اللہ صاحب صاحب کہے اللہ کا رسول کہیں ساتھا سپرا وَلَا آلِمُ الْغَيْبَ میں غیب نہیں جانتا نوے سپارے میں وَلَوْكُنْتُوْ آلِمُ الْغَيْبَ اگر میں غیب جانتا ہوتا مجھے کبھی کوئی تکلیف نہ پہنچتی نبی چیختا رہے کہ میں عالم الگیب نہیں ہوں صاحبہ اکرام کہتے رہے کہ آپ عالم الگیب نہیں ہیں اللہ بتاتا رہے کہ آپ عالم الگیب نہیں ہیں لوگوں کا پھر بھی کہنا نہیں دی عالم الگیب ہے تو برحال یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں کہ شیخ عبدالقار جنانی نے کیا کہا کہ قبر والا قوال ہے اور چاہتے ہو کہ جب میں اس کو زندہ کروں تو یہ قوالی گاتا ہوا اٹھے اور پھر کہا مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارے نبی مردوں کو کیسے زندہ کیا کرتے تھے انہوں نے کہا دی یہ بات تو آپ کے قرآن پاک میں لکھی ہوئی ہے کہ وہ کہتے تھے کم بھی ایدن اللہ اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جاؤ اور یہ موجزہ تھا آپ جانتے ہیں نا یہ موجزہ تھا اور موجزہ تھا اور وہ مردہ کیوں اٹھتا تھا جب نبی اللہ کے حکم سے کہتا تھا اللہ کے حکم سے اٹھو اور کوئی کہتا رہے اللہ کے حکم سے اٹھو مردہ پھر بھی نہیں اٹھے گا لیکن جب اللہ اوپر سے ہٹر آئے گا تب اٹھے گا اور موجزہ ان کے بارے میں بات ہو چکی ہے کئی بار کہ یہ عام قوانین سے ہٹ کر ہوتے ہیں عام اصولوں سے ہٹ کر ہوتے ہیں تو یہ تو تھا موجزہ اور وہ بھی عیسیٰ اسلام کو کہنا پڑا کم بھی ایدن اللہ اللہ کے حکم سے اٹھ جا ان کے بقول یہ کہانی جو گڑی گئی ہے یہ قصہ جو مشہور کیا جا رہا ہے اس میں کیا کہا جا رہا ہے شیخ عبدالقاد زلانی نے کہا تمہارے نبی کہتے تھے کم بھی ایدن اللہ اور میں کہتا ہوں کم بھی ایدن عبدالقادر اے مردے تو عبدالقادر زلانی کا حکم ہے کھڑے ہو جاؤ بتائیے اہل مکہ کو کراس کیا 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 ان کے سامنے اہل مکہ شرمائیں گے کیا نہیں شرمائیں گے یہ مسلمان ہیں دین جیخ کے شرمائیں یہ مسلمانوں کی توحید کا حال ہے کیا چھوڑا ہے تم نے اللہ تعالیٰ کے لیے توحیدِ ربوبیت میں شرک کرتے ہو رکوع سعیدے میں شرک کرتے ہو جانور سبا کرتے ہو شرک کرتے ہو نظر و ریاض مانتے ہو شرک کرتے ہو کونسی چیز ہے تو تم نے اللہ کے لیے خالت چھوڑی ہے تواف بھی تم نے شروع کر رکھے ہیں مختلف جگہوں کے اوپر بیت اللہ بھی تم نے بنا رکھے ہیں کعفے بھی تم نے بنا رکھے ہیں تم نے چھوڑا کیا ہے اور آپ تو انٹرنیٹ کا زمانہ آپ تو انکار بھی نہیں کر سکتے پہلے انکار کر لیتے تھے یہ لوگ اب کیسے انکار کریں گے سعیدے ہو رہے ہیں تصویریں موجود ہیں ویڈیو موجود ہیں سعیدے کیے جا رہے ہیں اور پیر صاحب جناب ایسے اکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں سعیدہ ہو رہا ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جناب ایسے اکڑ نے سعیدہ کیا تھا تو آپ جناب ایسے اکڑ پر نراض ہوئے تھے کہا تھا مواد یہ کیا تو مواد نے کہا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگ شام میں گئے شام میں دیکھا کہ شام کے لوگ اپنے بڑوں کو اپنے بادشاہوں کو اور اپنے علماء کو اپنے صوفیوں کو اپنے درویشوں کو سعیدہ کرتے ہیں تو ہم نے کہا اگر سعیدہ ان کو ہو سکتا ہے تو آپ کی شان تو کہیں جاہا بلند ہے یہ لوگ ایسے ہی شرک کا مقابلہ شرک سے کرنا چاہتے ہیں لوگ بڑوں کا مقابلہ بڑوں سے کرنا چاہتے ہیں جب دیکھتے ہیں عیسیٰ علیہ وسلم کا یومِ ولادت کرسمس کی شکل میں منایا جا رہا ہے کہتے ہیں اللہ کے رسول کا بھی مناو شرک کا مقابلہ شرک سے بڑوں کا مقابلہ بڑوں سے کرنا چاہتے ہیں اب معاد بن جبل آئے انہوں نے اللہ کے رسول کو سعیدہ کر ڈالا اللہ کے رسول نے کہا معاد یہ کیا وہ کہیں انہوں نے پھر بات بتائی کہ ہم نے ادھر یہ دیکھا ہے تو آپ کی شان تو کہیں جاہا بلند ہے تو فرمایا معاد اگر اللہ کے سوا کسی اور کے لیے سعیدہ جہید ہوتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ آپ نے خامن کو سعیدہ کرے لیکن سعیدہ اللہ کے سوا کسی اور کے لیے جہیز نہیں ہے تو میرے بھائی یہ ہے حال ہماری تحید کا اور پھر لوگ کہتے ہیں ہم زلیل کیوں ہیں ہم رسوا کیوں ہیں اور وہ تحید کی بات نہیں کریں گے پھر بھی ان کے موں سے کیا نکلے گا بھی اگر ہم غالب آنا چاہتے ہیں تو سینس میں ترقی کریں جہاز بنائیں ٹیکنالوجی وہ یہ میرے بھائی ٹیک ہے میں اس کا انکاری نہیں ہوں میں دنیا کی ترقی کا انکاری نہیں ہوں لیکن پہلے اپنا دین ٹھیک کریں پہلے اپنی توہی ٹھیک کریں پہلے شرک و بدعا سے توبہ طیب ہو جائیں ورنہ آپ کے اوپر وہ ایٹ فٹ آئے گی جو اللہ نے کافروں کے لیے کہی ہے کہ ان کو دنیا کی باتوں کا علم ہے دنیا کی سینس کا علم ہے دنیا کی ان کے پاس معلومات ہیں لیکن آخرت کی علم کا ان کے پاس کوئی عطا پتہ نہیں ہے یہ اللہ نے کافروں کے بارے میں کہا ہے کہ یعلمون یعلمون علم ہے ان کے پاس کس کا ظاہرم من الحیات الدنیا لیکن جو آخرت کا علم ہے اس سے غافل بے خبر ہے ان کو پتا ہی نہیں اور جناب عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ تمہاری ترقی کا راز اسی عمر میں ہے جس عمر سے ترقی ملی تھی تمہارے پہلوں کو اور پہلوں کو ترقی ملی تھی دین کی وجہ سے توحید کی وجہ سے جب یہاں پہ جس ملک میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ توحید آئی اللہ نے پٹرول نکال دیا ورنہ یہاں پہ جو فقر تھا جو مسکینی تھی اس کے بارے میں آپ سوال نہ کریں بہت برا حال تھا لیکن جب توحید آئی اللہ کی نعمتیں نازل ہونے لگیں اللہ تعالی نے کہا نہیں ہے قرآن پاک میں ولو ان اہل القرآن آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض کہ اگر زمین والے اللہ کے اوپر اللہ کے رسول کے اوپر اللہ کے قرآن کے اوپر اللہ کے فرشتوں کے اوپر تقدیر کے اوپر آخرت کے اوپر صحیح معنوں میں ایمان لے آئیں واتسقو متقی پر حیثگار بان جائیں گناہوں سے دور رہیں لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض ہم ان کے اوپر آسمانوں اور زمین کی برکتوں کے دروادے کھو دیں گے ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں رات دکھائیں کسے کوئی راہ روے منزل ہی نہیں تو میرے بھائی اور اللہ نے ایک اور جہاں پر کہا تھا اللہ کے رسولوں پہ اللہ کے فرشتوں پہ اللہ کی کتاب پہ آخرت پہ تقدیر پہ صحیح معنوں میں ایمان لے آئیں اور ایمان میں شرک کی ملاوٹ نہ ہونے دیں اولائک لحم الامل ان کے لیے ہے امن ان کے لیے ہے سکون ان کے لیے ہے دل کا چین قرار ان کو ملے گا ورنہ وہی بے چینی وہی افراد تفری وہی نیند کا نہ آنا وہی دماغے وہی آپس میں دوسر سے لڑنا وہی بے سکونی یہ سب کچھ ہوگا لیکن جو صحیح معنوں میں توحید کے اوپر ہوں گے فرمائے وہم محتدون یہ ہے ہدایت یافتہ دنیا میں بھی آخرت میں بھی اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں توحید کو صحیح معنوں میں سمنے کی توفیق نیعت فرمائے وآخو دعوانا اللہ الحمدللہ رب العالمين